نمسکار میں ہوں سورب شرما نئے طریقے سے اس میں موڈی کی پکچر فٹ کی گئی ہے جان بوچھ کر ہندو مسلمان والا نیرٹیو سیٹ کیا گیا ہے موڈی بی جے پی آر ایس ایس ان شبدوں کو الگ الگ طریقوں سے بیچ میں گسایا گیا ہے لندن سے لے کر دلی تک پولٹیکل ماسٹر ایک ہی ہے ٹیوشن الگ الگ طریقے سے دی جا رہی ہے کہ اس بار موڈی کے خلاف کیا کہنا ہے کیا پھیلانا ہے ہندو تبکہ نام لے کر موڈی کے خلاف ایک نئی جنگ کیسے چھڑنی ہے موڈی نے دو منٹ میں جن کی بات بتائی ہے آج ان کا چہرہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں پورا ڈوزیر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں شروعات کرتے ہیں لندن سے آئی is in exclusive تصویروں سے چہرے بدلے مہرے بدلے پلان وہی پوسٹر وہی سکرپٹ نہیں جو ٹیپ انڈیا میں کبھی کبھی بچتا ہے لندن میں اسی ٹیپ کا ریموٹ کون دباتا ہے ویدیشوں میں ہندو فوبیا کے ٹرین سیٹرز بھی ہیں ہندووں کو ٹارگیٹ کر کے موڈی فوبیا پھیلانے والے کریکٹرز بھی ہیں اب یہ صرف سنیوگ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا میں بیٹھا انٹی موڈی ایکو سسٹم موڈی کو لے کر ہندوٹو کو لے کر لگاتار جھوٹ پھیلاتا ہے اور لندن میں سیم ٹو سیم اسی ہیٹ موڈی والی سکرپٹ کی لائف کوریج شروع ہو جاتی ہے کٹرپنتھی ایکو سسٹم نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے انڈیا میں بیٹھے موڈی کے دشمنوں سے آئیڈیا لو اور ویدیشی زمین پر اسے ایمپلیمنٹ کر دو موڈی کے خلاف ماحول بناو بی جے پی آر ایس ایس کے خلاف نفرت پھیلاؤ آلاغ آلاغ لوکیشنز پر مندروں پر اٹیک کرواؤ ہندووں کو چوٹ پہنچاؤ کرونولوجی سمجھئے پہلے بریٹین کے لیسٹر میں اسلامی کٹرپنتھی ایک ہندو سینٹر کو گھیر کر اٹیک کرتے ہیں بھگوہ جھنڈے میں آگ لگاتے ہیں پھر کچھ گھنٹوں بعد وہی کٹرپنتھی برمنگم میں ہندووں کے مندر پر دھارمک نارے لگاتے ہوئے اٹیک کر دیتے ہیں چالیس گھنٹے پہلے لندن میں انڈین ایمبیسی کو گھیرنے کی کال دی جاتی ہے یعنی 22 ستمبر سے پہلے ہندو ورسز مسلمان والا ماحول بنایا جاتا ہے اور 22 ستمبر آتے ہی اس میں ہندوستان والا اینگل فٹ کر دیا جاتا ہے پہلے ایک شہر پھر دوسرا شہر اور پھر سیدھے انڈیا پر اٹیک اس نفرتی ایجنڈے کی شروعات ہندو فوبیا سے ہوئی اور بعد میں اس ایجنڈے میں موڈی فوبیا والی سکرپٹ فٹ کر کے سوشل میڈیا پر گھما دی گئی کچھ گھنٹوں پہلے لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے باہر جو کچھ بھی سنائی دیا ہے اس کا ایک ایک فریم ہم نے ڈھونڈ نکالا ہے غور سے سنیے گا جو تم نا دوگے میں چین کلنے گے جو تم نا دوگے جو تم نا دوگے ایسے پروٹیسٹ کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے دنیا میں انڈیا کا وزن بڑھ رہا ہے ہندوستان کے پردھان منتری کو ویدیشی ایکسپرٹس جیو پولٹیکل فورس بتا رہے ہیں جس وقت نیو یورک میں دنیا کے سب سے بڑے منچ پر انڈیا انڈیا ہو رہا ہے موڈی کا نام لے کر باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ صرف موڈی ہی ہیں جو وشیوید کے خطرے کو ٹال سکتے ہیں تو کیا اسی لیے سنیوجد طریقے سے بھارت کو بدنام کرنے والے سپانسر پروٹیسٹ جگہ جگہ کروائے جا رہے ہیں موڈی کی فوٹو فٹ کر کے ہندوستو کو اٹیک کر کے ٹوٹر سپیس پر ہیٹ سپیچ پریس ریلیز کر کے بڑی چالاکی سے ہیٹ انڈیا والا نراتیو سب کچھ ویل پلانڈ ہے ٹارگیٹ پر انڈیا ہے انڈیا کے پردھان منتری ہیں اور دیش ویدیش میں رہنے والے لاکھوں ہندو اس کا ایک اشارہ آج خود موڈی نہ دے دیا ہے اربن نقسل صرف انڈیا میں نہیں ہے ان کے ایجنٹ تو ویدیشوں میں بھی بیٹھے ہیں ورلڈ بینک تک میں ان کی پیٹ ہے لندن میں انڈیا ہائی کمیشن کے باہر چھین کے لیں گے آزادی کا نارے لگانے والوں کی پوری کنڈلی ہم آپ کو دکھائیں گے مگر اس سے پہلے موڈی کی یہ بات سنیے موسیقی اربن نقسل کے تفان کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے اربن نقسل اس کو ماتھے پر لے کر کے ناچتے رہتے ہیں اور ہماری ہرکاوٹ آ جاتی ہیں ہمیں ایسے لوگوں کی ساجیسوں کو جو ورلڈ بینک تک کو پربہوید کر دیتے ہیں بڑی بینے جوڑی شریف کو پربہوید کر دیتے ہیں چیزیں اٹک جاتی ہیں پردھان منتری نے دیش کے بھیتر اور دیش کے باہر موجود جن اربن نقسل کی بات کی جو انڈیا کو ورلڈ سٹیج پر ڈیمیج کرنے کی سکرپٹ لکھ رہے ہیں اب ایک ایک کر کے ان کا بھی کچھا چٹھا کھولتے ہیں اس میں کچھ نام بہت ایمپورٹنٹ ہے پہلا نام ہے بریٹین بیسٹ رائٹر امرت ویلسن کا اور دوسرا نام ہے ایکٹیویسٹ کلپنا ویلسن کا امرت ویلسن کی بات آگے کریں گے پہلے کلپنا ویلسن کا بائیو ڈیٹا آپ کو دکھاتے ہیں کچھ گھنٹوں پہلے لندن میں انڈیا ہائی کمیشن کے سامنے جو مہیلا ہاتھ میں مائک پکڑے وہاں کھڑی بھیڑ سے انٹی انڈیا انٹی موڈی نارے لگوا رہی تھی اس کا نام کلپنا ویلسن ہے موڈی کے بارے میں ہندوستان کے بارے میں اناپ شناپ بولنے کا اس کا ٹریک ریکارڈ پرانا ہے 2018 کے ہی ایک دوسرے ویڈیو میں یہی کلپنا ویلسن انڈیا ہائی کمیشن کے باہر ہندوستان میں پکڑے گئے اربن نقسل کے فیور میں ماہول بنا رہی تھی چار سال پہلے بھی وہی فاسسٹ موڈی والے پوسٹرز لہرائے گئے تھے اور چار سال بعد یعنی 22 ستمبر 2022 کو بھی لندن میں انڈیا ہائی کمیشن کے باہر سیم ٹو سیم وہی پوسٹرز نظر آئے یعنی سازش کی پٹ کتھا آج نہیں لکھی گئی موڈی کے پردان منتری بننے کے بعد ہی ہیٹ انڈیا والی سکرپٹ پر کام شروع ہو گیا تھا کلپنا ویلسن کے ساتھ ساتھ اس ہیٹ پروپگینڈا کو پش کرنے والی ایک دوسری محلہ ہے امرت ویلسن جو اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے سوال یہ ہے کہ یہ دونوں محلائیں کس سنسطح سے جڑی ہیں موڈی کے خلاف بھارت کے خلاف فالس نیرٹیو کیسے بناتی ہیں چلیے ایک ایک کر کے سارے سوالوں کی جواب آپ کو دیتے ہیں لیسٹر اور برمنگم میں ہندوں پر اٹیک کے بعد لندن میں جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے ساؤتھ ایشیا سولیڈیریٹی نام کے گروپ کا دماغ تھا غور سے پڑھئے گا یہ پرچہ کیسے اس میں موڈی بی جے پی اور آر ایس ایس کا نام فٹ کر کے چلو لندن کا نعرہ دیا گیا تھا امرت ویلسن اور کلپنا ویلسن دونوں ہی اس ساؤتھ ایشیا سولیڈیریٹی گروپ کی فاؤنڈنگ میمبرز ہیں انویسٹیگیشن کے دوران ہم نے امرت ویلسن کا ٹویٹر پروفائل کھنگالا تو پتا چلا انہوں نے اپنی ٹویٹر پروفائل میں لال رنگ کی کشمیر والی فوٹو لگا رکھی ہے اور نیچے خود کو رائٹر ایکٹیویسٹ اور مارکسسٹ کہتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ موڈی کو لے کر کیا کیا کہتی ہیں ہندووں کو لے کر کیا سوچتی ہیں جب آپ سنیں گے تو ساری پکچر کلیر ہو جائے گی امرت ویلسن کھل کر سارواجینک منچوں سے اپنے لیخوں سے موڈی پر اٹیک کرتی ہیں میڈل کلاس ہندووں کو کاسٹسٹ بتاتی ہیں امرت ویلسن کی ہی طرح کلپنا ویلسن بھی خود کو مارکسسٹ کہتی ہیں انہوں نے تو اپنے ٹویٹر پروفائل پر صاف صاف لکھ رکھا ہے کہ یہ ہندو تو فاسسن کے خلاف لڑتی ہیں جبکہ سچا یہ ہے کہ یہ اس کی آر میں موڈی ویروت کا ایجنڈا چلاتی ہیں ہیٹ انڈیا پروپگنڈا پھیلاتی ہیں اور انہیں بھارت میں موجود کمیونسٹ پارٹیوں کا موڈی ویروتیوں کا کھلہ سمرتن ملتا ہے سبوت کے طور پر سکرین شاٹ آپ کے سامنے ہیں اس لسٹ میں ایک نام کیول بھرادیا کا بھی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ انٹرنیشنل سازش جو ہے وہ نریندر موڈی کے خلاف آر ایسس اور بی جے پی کا نام لے کر ہندو تو کے خلاف چلائی جا رہی ہے اور آپ نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ اس میں کتنے موڈیول جڑے ہوں ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا کڑیاں کہاں سے لے کر کہاں تک جڑ رہی ہیں دیش سے لے کر ودیش تک اس میں شامل یہ سبھی لوگ کہیں نہ کہیں ایک ہی نیرٹیو سے کنٹرول بھی ہو رہے ہیں اور ایک ہی نیرٹیو چلانا بھی چاہ رہے ہیں صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھارت بدل گیا ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اسی قسم کی باتیں پاکستان بھی کیا کرتا ہے پاکستان بھی یون میں جا کر یہی کہہ رہا ہے کہ بھارت بدل گیا ہے بھارت اب سیکلر نہیں رہ گیا جتنے شبد آپ کو ان پلیکارڈز میں لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جتنے بھی یہ بھاشن دیے جا رہے ہیں دیش پر دیش میں ان میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہی ساری باتیں پاکستان بھی کہہ رہا ہے ہندووں کے خلاف نفرت پھیلاتی ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس مہیلہ کے تار آتن کی سنگٹھن لٹی ٹی سے جڑے رہے ہیں ساؤتھ ایشیا سولیڈریٹی گروپ کے بارے میں ایک اور چونکانے والی بات پتا چلی اور وہ یہ کہ اس کے میمبرز کے تار انکٹرپنثی اسلامی سنگٹھنوں سے جڑے ہوئے ہیں جن کے ٹیرر کنیکشن ہے انہی میں سے ایک نام ہے اسلامی ہیومن رائٹس کمیشن کا جو بریٹین کی ایک سنسا ہے اور الکایدہ, تالیبان, ہیجبولہ سب کو سپورٹ کرتا ہے ساؤتھ ایشیا سولیڈریٹی گروپ کی امرتہ ویلزن اسی اسلامی ہیومن رائٹس کمیشن کے لیے اکثر RSS اور ہندوط پر لیکھ لکھا کرتی ہیں سوچیے کس لیول کے پلیئرز اس اینٹی انڈیا, اینٹی موڈی اینٹی بیجے پی, اینٹی RSS والی پلاننگ اور پلوٹنگ میں شامل ہیں یہ لسٹ یہیں ختم نہیں ہوتی اس میں کئی اور کیریکٹرز ہیں کیسے اربن نقسلوں نے وکانس ویروڈیوں نے اس اتنے بڑے پرکلب کو سردار سرورڈیم کو روک کے رکھا تھا آپ کو جان کر کے حرانی ہوگی ساتھیوں یہ جو سردار سرورڈیم یکتان اگر میں آپ بیٹھے ہیں اتنا بڑا جلاسہ دیکھا ہوگا آپ نے اس کا سلانیاز دیس آجاد ہونے کے تورند بات کیا گیا تھا سردار والو بھائی پٹیل نے بہت بڑی بھومکانے پھائی تھی پنڈیت نہروں نے سلانیاز کیا تھا لیکن سارے اربن نقسل میدان میں آگئے دنیا کے لوگ آگئے اپرچار کیا ایسا یہ پریابران ویروڈی ہے یہی ابھیان چلایا اور باہر باہر اس کو روکا گیا جو کام کی شروعات نہروں جی نے کی تھی وہ کام پورا ہوا میرا آنے کے بعد بتائیے کتنا دیش کا پیسہ برماد ہو گیا پردھان منطری نریاندر مہدی نے سردار سروبر ڈیام کے بہانے جو بات بتائی جس طریقے کی اربن نقسل کی بھومکا کا ذکر انہوں نے کیا یہ کیول دیش کے بکاس کو روکنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ دیش کو بدنام کرنے پر آگئے آج یہی لوگ یہی ویچار دھارا یہی نیرٹیف پوری دیش اور دنیا میں چلانا چاہتے ہیں کہ بھارت میں اب سب کچھ بدل چکا ہے بھارت میں اب سنکھوں پر آتی اچار ہو رہے ہیں بھارت میں اب مائنورٹیز سرکشت نہیں ہیں موڈی نے جن لوگوں کی بات کہی وہی لوگ ہندوستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں بھارت کے راستے میں سپیڈ بریکر لگانا چاہتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ اچانک ہندووں کے بہانے موڈی پر حملے اتنے تیز کیوں ہو گئے ہیں جگہ جگہ پوسٹ اور بینر کیوں نکلنے لگے ہیں اس کا جواب ہے ویشوی کی سطر پر بڑھتا موڈی کا قد اور ہندوستان کی تاکت نیو یورک میں دنیا کے سب سے بڑے منچ سے موڈی کا نام لیا جاتا ہے انڈیا کی بات کی جاتی ہے روس یوکرین ید سے لے کر سنکتراشت سرکشہ پریشت تک بھارت ہی سب سے بڑا دعویدار ہے بھارت ہی ید کے خطرے کو ٹال سکتا ہے فرانس سے لے کر میکسیکو پرتگال پچھلے چوبیس گھنٹوں میں لگ بھگ ہر دیش نے ایک آواز میں انڈیا کا ہی ذکر کیا ہے موڈی کو ہی سب سے بھرو سے مند پارٹنر بتایا ہے انڈیا کو ہی فیوچر پاور بتایا ہے بھری کچھا ہے ...کاکس for dialogue and peace in Ukraine with the participation of other heads of state and government including His Exήncy Najandra Modi and His Holiness Pope Francis ...we need a representative agile and functional security council that is able to respond to the challenges of the 21st century ...a security council where the African continent ایک اور ایکزامپل دیکھئے آسٹریلیا کے پورو ایمبیزڈر ایک اخبار میں لیکھ لکھتے ہیں موڈی کو لے کر کہتے ہیں کہ وہ بہت پاپیلر ہیں ہندو ہیں وہ سمرکند کا ادھارن دے کر کہتے ہیں کہ جب موڈی وہاں گئے تو ایک ویجیتا بن کر نکلے وہ یہ تک کہتے ہیں کہ آپ موڈی کو نا پسند کر سکتے ہیں مگر موجودہ جیو پولیٹکس میں ہندوستان کے پردھان منتری کو ہارانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ایسا کیوں ہیں اس کا ایک دلچسپ ایکزامپل بدیش منتری ایس جیشنکر نے دیا ہے افغانستان میں ہوئے ایک حملے کا ذکر کر کے موڈی اور اپنے بیچ ہوئی باتچیت کی ایک کہانی سنائی ہے موسیقی ویسی موڈی ایسا کیونکی جو حالتا ہے ملکانی سنائی ہے ایک این موسیقی اور کوری مزارش شریف افغانستان ایک ایک افغانستان ایک ایسا کیا جو تک جب آئے ایسا اس کا ذکہ ہے اس سے مجھے کی کسی پاک اچھا ہے اوبر میں میں ہمتے ہیں общем تو چونسی جنگ سوچانے کچھا تو مجھے پڑی بای ہی ڈازم تیرکافہ چیز کا اینجاب ہنگی طور پیج رہا آنڈا لمدام باتی خورت کسی مجھے پڑی رہے ہو مجھے پڑی بار جلدی کسی عزتی ہے میں ہراہ پڑی رہے ہوگی باید ہے مجھے پڑی اوہ بگناتا ہے اچھا ٹی وی دیکھ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے وہاں اچھا جب ختم ہو جائے گا مجھے فون کر لے گا بات صاف ہے دنیا موڈی کے نام پر مہر لگا رہی ہے انڈیا کو سب سے بڑی طاقت بتا رہی ہے تو کیا اسی لیے ہندوستان میں بیٹھے اربن نقسل اور باہر موجود دشمن اچانک حملہ بر ہو گئے ہیں کیا موڈی کی بڑتی طاقت دیکھ کر ہی ہندو فوبیا اور موڈی فوبیا والا ایک نیا چپٹر کھل گیا ہے لگ تو ایسا ہی رہا ہے نریندر موڈی کی پارٹی نے اپنی سب سے طاقتور فورس اس میدان میں اتاری ہے جہاں سب سے زیادہ مسلمان ہیں آج بی جی پی کی دو سب سے بڑی میٹنگز اس علاقے میں ہوئی جہاں ایک جگہ پر چالیس پتشت مسلم آبادی دوسری جگہ پر ستر پتشت مسلم آبادی ہے ایک جگہ نتیش کمار کا سانصد ہے دوسری جگہ راہول گاندی کا سانصد ہے مطلب اس وقت دونوں ہی سیٹیں بی جی پی کے پاس نہیں ہیں بی جی پی نے آخری میٹنگ میں تیگ کیا تھا کہ اس بار ٹو تھرڈ میجورٹی یعنی ساڑھے تین سو پار کا ٹارگٹ رکھا جائے اس کے لئے سب سے ضروری ہے کہ جہاں سب سے زیادہ مسلمان آبادی ہے وہ سیٹیں بھی جیتی جائیں جہاں مسلمان چاہیں تو بی جی پی جیتے ایسی سیٹوں کو جتانے کا ذمہ اب امیر شاہ کو دیا گیا ہے آج امیر شاہ نے دو سیلیکشن کیے ایک جگہ ریلی کی بھیڑ جھٹائی دوسری جگہ اپنی پارٹی کے سبھی سانصدوں اور بیدھائکوں کو بلایا یہ دو سیمپل سیٹیں بیہار کی ہیں لیکن یہ پریوگ دیش بھر میں ہوگا کامیابی کی کتنی گیارنٹی ہے مسلم سیٹوں کی صحیح ریپورٹ یہاں دیکھئے امیر شاہ نے آج 28 بار نتیش کمار کا نام لیا اور 26 بار لالو یادو کا ذکر کیا 24 سے 18 مہینے پہلے امیر شاہ نے 24 کے لیے ایک ایڈوانس وارننگ دے دی لالو جی آپ دھیان رکھے گا نیتیش بابو کل آپ کو چھوڑ کر کانگریز کی گودی میں بیٹھ جائیں گے اور آپ دھرے کے دھرے رہ جاؤ گے کسی کو معلوم نہیں پڑے گا نیتیش کمار لالو یادو کو چھوڑ کر کانگریز کی گودی میں چلے جائیں گے اور 24 میں لالو اکیلے رہ جائیں گے یہ امیر شاہ کی بھوششوانی ہے بیہار میں ابھی نیتیش کمار لالو یادو اور راہل گاندھی ساتھ ساتھ ہیں امیر شاہ 2024 میں بیہار کی سیاسی تصویر کچھ اس طرح دیکھتے ہیں نیتیش اور راہل ایک ساتھ اور لالو یادو اکیلے لالو فیملی کے لیے اس کا سیدھا میسیج یہ ہے کہ تیجہ سوی 2025 میں بیہار کے سی ایم نہیں بن پائیں گے بیہار کی سیاست میں لالو نیتیش کے رشتے میں بڑھی مٹھاس اور کانگریز کی گھڑتی طاقت کو دیکھ کر یہ کامبینیشن بننا بہت دور کی کوری لگتی ہے تو پھر امیر شاہ نے ایسا کیوں کہا اس کی کرونولوجی بھی امیر شاہ نے ہی سمجھائی اس کرونولوجی میں نیتیش کمار کا سیاسی اتحاس ہے سن لیجیے نیتیش بابو کان کھول کر سن لیجیے آپ نے آپ کی راد نیتی کی شروعات سے ہی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کئی لوگوں کے ساتھ یہی کیا ہے سب سے پہلے جنتہ پارٹی میں بیوی لال گھوٹ کے ساتھ آپ چلے گئے اس کے بعد لالو جی کے ساتھ کپٹ کیا جورج فرنانڈیز کو ان کے کندے پہ بیٹ کر سمتہ پارٹی بنائی اور جورج بابو کا جب سواست اچھا نہیں رہا تنیک بھیر بھی نہیں لگائی ان کو ہٹ کا ہٹا کر وہ راشتری ادھاکس بنے پھر سرد یادو جی کے ساتھ دھوکہ کیا اس کے ساتھ اس کے بعد پہلی بار بھاج پا کے ساتھ دھوکہ دیا پھر جتن نام ماجی کو دھوکہ دیا اس کے بعد رام ویلا پاسوان کے ساتھ کپٹ کیا اس کے بعد لالو جی کو پھر سے دھوکہ دے کر بی جے پی کے ساتھ آئے اور اب پھر سے پردان منتری بننے کی لالسہ میں وہ پھر سے بی جے پی کو دھوکہ دے کر لالو جی کے پاس چلے گئے لالو جی اور نتیج جی دونوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ دل بدل کرے ہو نا بھار بھار وہ دھوکہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں موڈی جی کے ساتھ نہیں ہے یہ دھوکہ یہ دھوکہ بیہار کے جنادیس کے ساتھ ہے بیہار کی جنتہ کے ساتھ ہے بیہار میں سیاسی بدلاؤں کے بعد بی جو پی کے لیے مشکل بڑھی ہے جات یہ سمی کرن نتیج لالو کے فیور میں ہے ایسے میں امیر شاہ نے بیہار کیمپین کی شروعات ہی اس جگہ ایسے کی جسے سب سے مشکل سیٹ مانا جاتا ہے بیہار کے سیمانچل کا پونیا جس کے ایک طرف نیپال ہے دوسری طرف بنگال ہے اور آبادی میں چالیس پرسنٹ مسلمان ہیں چالیس پرسنٹ مسلم ووٹ والی سیٹ نرندر موڈی جیت سکتے ہیں کیا یوپی کے رامپور اور آزمگڑ میں جو پیٹن دکھا تھا وہ دوسری سیٹوں پر بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے کیا سب سے پہلے کچھ نمبر دیکھ لیتے ہیں پورے دیش میں لوگ سبح کی 92 سیٹیں ایسی ہیں جہاں 20 پرتیشت سے زیادہ مسلمان ہیں 41 سیٹیں ایسی ہیں جہاں 21 سے 30 پرتیشت مسلمان ہیں 24 سیٹیں ایسی ہیں جہاں 31 سے 40 پرتیشت مسلمان ہیں 11 سیٹوں پر اور 16 سیٹیں ایسی ہیں جہاں 50 پرتیشت سے زیادہ مسلمان ہیں مسلم آبادی زیادہ ہونے کا مطلب یہی نکالا جاتا ہے کہ یہاں موڈی کی پارٹی کمزور ہوگی لیکن یہ حقیقت نہیں ہے جہاں 20 پرتیشت سے زیادہ مسلمان ہیں ایسی 92 سیٹوں میں سے 2014 میں بی جے پی پلس نے 41 سیٹیں جیتی کاؤنگریس پلس نے 15 سیٹیں جیتی اور انہ پارٹیوں کے پاس 36 سیٹیں گئی 2019 میں بی جے پی نے ایسی سیٹوں پر اپنی پوزیشن اور سٹرونگ کی جن سیٹوں پر 20 پرتیشت سے زیادہ مسلمان ہیں ایسی 92 سیٹوں میں سے بی جے پی پلس کے پاس ابھی 45 سیٹیں ہیں کاؤنگریس پلس کے پاس 18 سیٹیں ہیں انہ پارٹیوں کے پاس 29 سیٹیں ہیں یعنی مسلم ڈومیننس والی سیٹوں پر بھی بی جے پی سب سے بڑی پولٹیکل فورس ہے نرندر موڈی کی پارٹی ایسی سیٹوں پر اپنی طاقت اور بڑھانا چاہتی ہے موڈی نے یہ ٹاسک امیت شہ کو دیا ہے حال ہی کی کچھ سیاسی گھٹناوں کا سیکوئنس دیکھئے بی جے پی کی ہدراباد راشتری کارکارنی میں نرندر موڈی کا پس ماندہ مسلمانوں کا ذکر کرنا اتر پردیش کی مدرسہ سروے کو جمعیت علماء ہند کے چیف ارشد مدنی کا سپورٹ ملنا سنگ پرمک مہن بھاگوت کا مسلم بدھی جیویوں سے ملاقات کرنا دلی میں مہن بھاگوت کا مسجد جانا اور امام سنگٹھن کے چیف عمر احمد الیاسی سے ملاقات کرنا اتنا تو ہوا ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ سنگ اور بی جے پی سے جڑ رہا ہے لیکن کیا یہ پونیا جیسی سیٹ جیتنے کے لیے کافی ہوگا سچ یہی ہے کہ مسلم ووٹ کے بینا پونیا نہیں جیتا جا سکتا مسلم ووٹ پورے نہ ملے نہ سہی کم سے کم ایک حصہ تو چاہیے ہی 2014 میں نتیش کمار لالو کے ساتھ تھے تب جیڈی انہیں پونیا کی سیٹ آسانی سے جیت لی تھی 2019 میں نتیش بی جے پی کے ساتھ تھے جیڈی ایو کا تھا جسے جیت مل گئی اس سے پہلے 2004 اور 2009 میں پونیا کی سیٹ بی جے پی کے پپو سنگ نے جیتی تھی لیکن ان دونوں چناؤں میں نتیش کمار بی جے پی کے ساتھ تھے اب جبکہ لالو اور نتیش ایک ساتھ ہیں لالو نے بی جے پی کو چیلنج کیا جیلو کی ملکہ 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 چاہت آر لوگیں آپ پسند لڑا کے اور ہم شوید شکتی کو پڑھا کریں ہم لوگ سرے رہے ہیں نیچیش کمار سرے رہے ہیں ہم لوگ سٹاک ہوتے رہتے ہیں پونیا میں امیر شاہ نے لالو کی اسی بات کا جواب دیا امیر شاہ کے دو ہی ٹارگیٹ ہیں لالو نتیش کو توڑو اور مسلم بوٹ کو جوڑو آج سیماورتی جلو میں ایک آسنکہ بنی ہوئی ہے میں سبھی کو کہنے آیا ہوں کوئی ڈرئے گا نہیں لالو نتیش کی جوڑی بھلے آ گئی اوپر نریندر موہدی کی سرکار ہے کسی کی ہمت نہیں ہے سیماورتی جلو میں من مانی کرنے کی ماتاو بھائیو بینو مجھے بتائیے آپ کو جنگل راج چاہیے کیا جوڑ سے بولیے چاہیے جنگل راج پھر سے بھرونتی والا راج چاہیے پھر سے اپرن والا راج چاہیے پھر سے جاتیا ہنسا والا راج چاہیے مطروں جب لالو جی سرکار میں ہے تو کون اس سے بچا سکتا ہے بیٹھتے ہی کہتے ہیں نا پوتھ کے لکشن پالنے میں ہی معلوم پڑ جاتے ہیں جس دن سپت ہوا اسی دن سے بیہار کی کانون اور بیوستہ کی صدی چرمرا گئی اور پھر نتیز جی کیا کہتے ہیں سڑی انترہ ہے ارے نتیز بابو کب تک گرما گمراہ کروگے سڑی انترہ ہے تو سڑی انترہ کرنے والے کو پکڑتے کیوں نہیں ہو کون روکتا ہے آپ نہیں پکڑ پاؤگے کیونکہ سڑی انترہ کرنے والے آپ کے ساتھ ستہ میں بھاگیدار بن کر بیٹھے ہیں آپ کی ہمت نہیں ہے ان تک ہاتھ لگانے سوال ایک سیٹ کا نہیں ہے سوال صرف بیہار کا ابھی نہیں ہے یوپی سے لے کر اسم تک اور بنگال سے لے کر تیلنگانہ ہوتے ہوئے کیرل تک نبی سے زیادہ مسلم بہل سیٹوں پر بیجی پی کی نظر ہے اتر پردیش میں 22 پشن بنگال میں 28 کیرل میں 10 اسم میں 6 بیہار میں 4 اور مہراشت میں 4 چناؤ کا ایم فیکٹر ایمپورٹنٹ ہے یہ سمجھ بیجی پی کو بھی ہے 92 میں سے 45 سیٹیں بیجی پی کے پاس ہیں باقی 47 سیٹیں ویروہدھیوں کے ہاتھ میں ہیں 24 میں پاسہ پلٹنے کے لیے یوپی کو یوگی آدھتینات دیکھ رہے ہیں اسم کو ہمنتہ بسو سرما سمبھالیں گے باقی سب ہی راجیوں کی کمان سیدھے امیت شاہ کو دی گئی ہے بیہار کے سیمانچل کا پونیا تو بس سیمپل ہے امیت شاہ نے یہی سیمپل چنا ہے تو کچھ بات تو ہوگی 2020 کے بیہار چناووں میں یہاں OVC کی پارٹی نے RJD اور کانگرس کے مہا گھڑ بندن کو ہرا دیا تھا 24 میں OVC پھر آئیں گے مسلم ووٹ بٹیں گے تو کچھ ووٹ OVC کو ملیں گے کچھ ووٹ لالو نتیش لے جائیں گے سوال ہے کیا کچھ ووٹ بیجی پی کو بھی ملیں گے سوال یہ بھی کیا ہندو ووٹ پلس مسلم ووٹ بیجی پی کی جیت کنفرم کر دے گا سیاسی نیتاؤں کے بیان بعد میں سنائیں گے پہلے پونیا کی جنتہ کو سن لیجے انڈیا ٹی وی رپورٹر نیتیش چندرہ نے ڈائریکٹ ووٹر سے پوچھا کی 24 میں وہ کیا کریں گے بلکل مددہ ہے بلکل مددہ ہے بنگلہ دیشی جو گز بیٹی ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ ہمارے روزگار پیاسر پڑ رہا ہے اس سے صحیح ڈیسیزن نکلے گا اور اس سے جو بہتر فیدہ ہوگا وہ ہوگا اس سے صرف پبلک کا برین چینج ہوگا اور جو اس بار سکشت ہوں گے انشاءاللہ اس کو موقع دیا جائے گا اور اس سے ہم بیہاریوں کو فیدہ ہی ہوگا اتنا مند میں اکروش بھر دیا جاتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں ڈر کس بات کا بھائی آپ یہ بتاہیے نا مجھے جب سے نین مودی کی سرکار بنی ہے بھارت میں تم سے کتنے دنگے ہوئے اس چیز کا کسی کو پہ دھیان نہیں چاہ رہا یہ لوگ کوئی نہیں دیکھ رہے لوگ دیش آگے پڑ رہا اس کا دھیان نہیں دھا رہا ہے لیکن نئی بیجی پی کی سرکار ہے بیجی پی کی سرکار ہے آ جائے گا تو کیا ہوگا وہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا ڈرہا کے نہیں جی سکتا جلوانا ہے کب تک جیئے گے ڈر کے سیمانشل کے لوگ یہاں کا تانہ بانہ جو ہے یہاں کی جو اپنی اپنا ایک طریقہ ہے اس میں ہم کہیں کہیں بھی کسی قیمت پہ ویسا کچھ نہیں ہے چونکہ کیندریے گری منتری ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ ان کا ایک راستے پہمانے پر ایک بڑی پارٹی ہے وہ اپنی طاقت کو کھوجنے کے لیے اس علاقے میں آ رہے ہیں بیہار میں مجبوری میں ساتھ میں تیجسوی مل کے سرکار چلا رہا ہے لیکن ہم لوگوں کو بیہار میں تیجسوی چاہیے جیہا ویسی کے جو بیدھائک چلے گئے تیجسوی کے ساتھ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ویسی کے جو بیدھائک جانے سے آر جیڈی اور مجبوط ہوئی ہے جیہاں بلکل مجبوط ہوا ہے نیتیش اور جب ملے ہیں تیجسوی اس کا کتنا اثر ہوگا نیتیش اور آر جیڈی ہاں ان پہ تو کافی اچھا وہ لوگوں نے کام کر رہے ہیں دونوں مل کر کے اور ڈیپٹی سی ہم ہمارے تیجسوی جی کافی اچھا کر رہے ہیں دونوں مل کر کے موڈی نے گھر دیا تو جاتی یا دھرم نہیں دیکھا موڈی نے گیس سلنڈر دیا تو مذہب دیکھ کر نہیں دیا موڈی نے کسانوں کے کھاتے میں پیسے بھیجے تو بھی نام اور ٹائٹل نہیں دیکھا آیوشمان کارڈ اگر ہندو کا بنا تو پونیا کے مسلمانوں کا بھی بنا مفتراشن اگر غریب ہندووں کو ملا تو غریب مسلمانوں کو بھی ملا ہم کیندر کو دیکھیں گے جو دیش کو مجبوط رکھے گا جو ہر طرح سے مجبوط کرے گا نیتیش کو اور بیپکش کو ایک جوٹ کرنے کی کوشش جی رو ہے نیتیش جی وہ تو آگئے بیجے پی کے ساتھ موخمنطری پہلا بار تو ٹھیک کیا پہلا بار بہت اچھا کیا اور اس کو جب پوٹری بان کے دیا تو وہ بھی وہ ایاس پرست ہو گیا ایاس پرست ہو گیا اور آج موخمنطری وہ کہنے کے لائک ہے لیکن رہنے کے لائک نہیں ہے آپ جانیے کہ ہر آدمی اپنا اپنا مانسہ پالا ہم پردان منطری تو ہم پردان منطری اپنا تائے نہیں کر پاتا ہے تو وہ کیا پردان منطری بنے گا نیتیش کمار تو پردان منطری نہیں بنے گا کوئی چہرہ ہی نہیں ہے نیتیش کمار کہاں سے چہرہ ہوگا جب تک بیجے پی میں تھا تو چہرہ تھا کہاں چہرہ ہے وہ جس چست ہے جس کا ایک راج میں آیا ہے اگر چاٹھو ایمپی دستھو ایمپی ہو جائے دو ایمپی دو ہیدار چودہ میں کتنا ایمپی تھا ان کا دو اس سے کیا فرق پڑے گا سیمانچل میں جو شروعات ہوئی ہے چنانوی شنکنات ہوا آمیت شاہ یہاں پر پہنچے آج اس کا کتنا اثر ہو کوئی اثر نہیں ہے ان کا اس لیے کہ وہ جو ہیں صرف راجنیدک ہندو مسلمان باقی کوئی اثر نہیں ہوگا ان کا چاہے وہ کتنو کچھ کر لے سمی کرن کتنو بدلتا رہے گا سیمانچل سب دن ایک جوٹ رہا اور ایک جوٹ رہے گا سبی بھائی ہندو مسلم سبی بھائی ملکے اس بار پھر کمل کھلائیں گے اسی کو تو بھروسہ ہے کہ سیمانچل میں ان کی طاقت بڑھ گئی ہے OIC کے چار ودایق چلے گے ان کے ساتھ نتیشی چلے گے ان کے ساتھ وہ بھروسہ ہے سبی کو تو بھروسہ ہے بھروسہ پہ وہ بھروسے پہ ہی رہ جائیں گے لیکن یہاں پہ کمل کھلے گا اور بہت اچھا سے کمل کھلے گا 2019 میں موڈی کی لیڈرشپ میں انڈیے نے بیہار کی 40 میں سے 49 سیٹیں جیت لی تھی صرف ایک مسلم بہول سیٹ کشنگنج سے کانگرس کو جیت ملی تھی امیر شاہ نے پونیا میں ریلی کرنے کے بعد اسی کشنگنج میں سانسادوں ودھائیکوں کی میٹنگ لی کشنگنج میں سب سے زیادہ 70 پرتیشت مسلمان ہیں 24 میں نرندر موڈی کا ٹارگیٹ 363 سیٹ جیتنے کا ہے 363 سیٹوں میں 40 سیٹیں بیہار کی ہیں بیہار میں کلین سویپ کیے بنا 363 پاسیبل نہیں دکت یہ ہے کہ نتیش کمار کی پلٹی سے بیہار کا پورا سمی کرن بدل گیا ہے جاتیوں کی گول بندی نتیش اور لالو کے فیور میں ہے اس کا جواب ابھی بیجے پی کے پاس نہیں ہے اسی لیے موڈی نے امیر شاہ کو سپیشل ٹارگیٹ دیا ہے امیر شاہ پونیا آئے تو 28 منٹ کے بھاشن میں پہلے منٹ سے ہی تابر توڑ اٹیک کیے بھاجپا کو دھوکا دے کر لالو کی گود میں بیٹ کر نتیشی نے سوارتھ اور ستتا کی راجنیتی کا جو پریچائی دیا ہے اس کے خلاف بیوگل پھونکنے کی شروعات بھی یہی سیماورتی جلو سے یہی بیہار کی بھومی سے شروعات ہوگی مجھے بڑا افسوس ہے پردان منٹری بننے کے لیے نتیش بابو نے جو انٹی کانگریس راجنیتی سے جنم لیا اس کی پیٹ میں چھوڑا بھونکر آج آر جے ڈی اور کانگریس کی گودی میں بیٹنے کا کام کیا ہے امیت شاہ کہتے ہیں کہ چوبیس میں نتیش اور لالو کی جوڑی کا سوپڑا ساف ہو جائے گا مگر ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی کے لیے بیہار جیتنا اتنا آسان ہے لالو اور نتیش بیہار سے ہی موڈی کے خلاف آل انڈیا کیمپین شروع کرنا چاہتے ہیں بیہار میں امیت شاہ کو بھی قرارہ جواب مل رہا ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ جب آئیں گے تو بیکار کی بات کریں گے کام کی بات نہیں کریں گے کیا ہوا پندرہ پندرہ لاکھ دینے گا کیا ہوا بیہار کو کل تو ہم ٹوئٹ کیے تھے ویڈیو ڈالے تھے کی نہیں پردھان منتری جی کا دوزار چودہ کاب پور لیا کا انہوں نے کیا بولا کہ بیہار کو سپیشل سٹیٹس دیں گے سپیشل پاکیز دیں گے اور تیسرا کیا بولا سپیشل اٹینشن دیں گے اس پر کوئی چرچہ نہیں کی بیہار کو ویشیش راج کا درجہ دیں گے کی نہیں دیں گے روزگار پہ نہیں بات کی مہنگائی پہ نہیں بات کی بات کیا کیا ہم تو پہلے کہتے ہیں آئیں گے تو جھوٹا ہوں کا ماحول گڑ بڑ کرنے کے لئے آئیں گے اور کہیں گے جنگل راج ہے اور کیا کہہ رہے تھے کہ ہم بیہار کو نمبر ون راج بنا دیں گے ارے بھائی آٹھ سال کتنا سال سبھات پہ یہاں سرکار میں تھا بیہار میں بیہار کے لئے سپیشل اسٹیٹس کی ڈیمانڈ مول روپ سے نتیش کمار کی ہے اب یہ مدہ تیجسوی یادو نے بھگڑ لیا ہے نتیش کمار خود امیت شاہ کو جواب دینے آگے نہیں آئے انہوں نے للن سنگھ کو بھیجا اور دھوکہ نتیش جی نے نہیں دیا دھوکہ آپ نے دیا آپ کے دھوکہ اور آپ کے کھڑیانتر اور دھوکہ واجی کے چلتے آج راستی جنتانتری گٹھوندھن میں ایک بھی پارٹی نہیں ہے جب آپ دوہزار انیس میں جیتے تھے تو تین سو تیرے پن تھے پچاس کی سنگھیا تھی سہیوگی دلوں کی آج کون سا سہیوگی دل آپ کے ساتھ ہے تو دھوکہ تو آپ دے رہے ہیں کھڑے انتر تو آپ اپنے سہیوگیوں کی خلاف کرتے ہیں بیہار میں کانگریس نمبر چار کی پارٹی ہے کانگریس کا کارڈر بھی اس ختم ہو چکا ہے اکہ دکھا پاکٹ میں کسی طرح سانس لے رہی کانگریس کی اور سے رنجیتہ رنجن کیمرے پر آئی تو بیہار کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پندرہ روپے لیٹر سستہ کرنے کی ڈیمانڈ رکھ دی دیکھیں جب آپ ساتھ میں تھے نتیج بابو کے تو وشیش راج کا درجہ کیوں نہیں دیا بیہار کو آپ وہاں جا کے دھوکے دھوکے کی بات کر رہا ہے پیٹ پیچھے چھوڑا بھوکنے کی بات کر رہا ہے سترہ میں آپ لوگوں نے کیا کیا تھا کیا بھاجپا کو بیہار والوں نے منڈٹ دیا تھا کیا کیا آپ نے دھوکے سے نتیج بابو کو اپنے ساتھ نہیں لیا تھا کیا میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ ادھر ادھر کی بات چھوڑے کیا آپ وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بیہار ہے پچھڑا ہوا ہے تو ایک تو آپ وشیش راج کے درجے کی گھوشنا کر کے آتے اور دوسرا کیا سینٹرل کی طرف سے بیہار کی جو ستھیتی ہے سچویشن ہے آپ کم سے کم وہاں پر علان کر کے آتے کہ سینٹرل کی طرف سے پندرال پہ ڈیزل پٹرول پہ ہم گھٹا رہے ہیں کیا اس کی بات کی کیا بیہار میں آگے کیا کیا ہوگا ابھی اس کی پہلی جھلک ملی ہے فرسٹ راؤنڈ ہی ریپیٹ فائر راؤنڈ ہو گیا فائنڈل راؤنڈ اس سے بھی دھماکے دار ہوگا